اس دین 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 الہی اور اللہ کے دین کی سب سے پہلی مسجد اب اس کو تھوڑی سپاہی سنیے فیلم تقلی کی طرف آتے ہیں لیکن تھوڑا سے ہمارا ایک کینشن وہاں سے جڑ جائے تو سب سے پہلی مسجد حضرت عادم علیہ السلام نے بنائی اور وہ مسجد الحرام مسجد الحرام بمانا خرمت و عزت عزت و شان والی وہ مسجد اب آجائے یہ نبی پاک کے دورے مبارک سقار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چالیس سال کی عمر شریف میں اعلان نبوت فرمایا حضور پہلی بھی نبی حضور پہلی بھی نبی لیکن اعلان کا حکم ابھی دیا جا یعنی آپ کو باقائلہ سارے چارجز دے لیے گئے ہیں لیکن ڈیوٹی کا اعلان اب کرائے گا رہا ہے اب آپ اعلان کریں تو وہ چارجز جو دیے گئے تھے اس کو نبوت کہتے ہیں اور ڈیوٹی کا جو اعلان اس کو رسالت کہا چالیس سال کیوں میں شریف میں حضور علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا اعلان فرمایا کچھ دوستوں کو یہ نباری ہے وہ کہتے ہیں کہ چالیس سال پہلے حضور علیہ وسلم نبی نہیں تھے میں نے کہا جی مسلم شریف کے حدیث ہے اور اس کے ساتھ ایک حدیث اور آپ جوڑنے جامعہ ترمیزی شریف ہے ان دو حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ شریف میں حضور کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک پتھر ہے جس کو حضور فرما تھے میں آج بھی اس کو جانتا ہوں پتھر سٹون پتھر ہے وہ کیا کرتا تھا تو مسلم شریف کے حدیث جو جعبی بن سمولہ سے اس کو جوڑیں گے تو بات بنے گی کہ وہ حضور کو دے کر کہتا تھا الصلاة والسلام علیک یا صل اللہ وہ حضور کو رسول کہہ کر سلام کرتا تھا اچھا یہ کب کون سا زمانہ تھا جب یہ سلام کرتا تھا تو پھر آپ آجائے یہ مسلم شریف کہتا تھا تو حضور فرماتے ہیں وہ اس کو سلام کرتا تھا جب میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا اور محدثیت کے بقول حضور کی عمر پینٹیس سال تھی کتنی عمر تھی بولیے پینٹیس سال فرکی فائی ایرز نے حضور کی عمر تھی اور فورٹی ایرز میں حضور نے اعلان فرمایا تھا تو فرمایا پینٹیس سال کی عمر شریف میں جب میں مکہ کی اس خاص زگاہ سے گزرتا تھا تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے کانوں نے بھی سنا ہے کہ وہ پتھر حضور کو سلام کرتا تھا سلام کرتا تھا رسول کہہ کر تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور کو یہ نہیں پتا کہ میں نبی ہوں اس پتھر کو کیسے پتا تھا کہ آپ نے بھی لیکن یہ کچھ ظالم صفت لوگ ہیں پتھر کے لئے تو علم مان لیتے ہیں لیکن کہ وہ حضور کے لئے نہیں مانتے لیکن میرے آقا نے خوب فرمایا آقا عمر حضرت نے کہ افر منکر یہ بڑا جو شتاص سب آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا یعنی جب تم اپنے آپ کو رسول کے مقابلے پر لے آو گے ماذا اللہ تو پھر شانے کہاں قبول کرو گے آج حضرت صاحب کہ آپ عدب کرتے ہیں تو آپ حضور حضرت صاحب سے برابری کا نظریہ نہیں رکھتے اس لئے آپ عدب کر جاتے ہیں اور جو برابری کا نظریہ رکھے گا تو وہ تو پھر اپنے دوستوں کی طرح دریپ کرے گا دل کرے گا لیکن جو اپنے سے بڑا مانے گا تو بڑائی وہ چیز ہے کہ برابری کا نظریہ نہیں ہوتا ہے تو پھر محبت پیدا ہوگا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ مللہ جی جتنا زور داڑی بڑھانے پر لگایا ہے اتنا زور کچھ وفاداری پیدا کرنے پر بھی لگایا ہے وفاداری کس طرح پیدا ہوتی ہے یہ سر روزہ یہ چالیس روزہ یہ ادھر سے بعد ادھر لوٹا کھایا ادھر بستر لے گئے اس پر جتنا زور لگا رہے ہیں کچھ زور آپ وفاداری پر بھی لگائیں کہ کس طرح سے پیدا ہوتا ہے میں یہاں پر ہوں جیساں کوئی سمال کرنا تو کر بھی سکتا ہے میں ایک بات مزید یہاں پر پرس کر دوں اب سوئیے سکائے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں جب چالیس سال کی عمر شریف میں اعلان نبود فرمایا اب ضرورت پڑھ گئی مسجد کی سکارت میں گھر میں نماز تو پڑھتے تھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود دیکھا جب حضور نے اعلان بھی بات پیدا فرمایا نے کہ جس میں حکم گواہ کہ اب اعلان کر رہے ہیں سارے شداروں کو بنائیں اس سے پہلے اس آیت کی اترنے سے پہلے حضور سید ختیجہ درکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری ماں کے ساتھ ایک حجرے میں عبادت کر رہے تھے اور حضرت علی نے دیکھنی اس وقت اسلام کو چھپانے کا حکم تھا سکار نے دیکھا کہ علی نے دیکھ ریا ہے تو سکار نے حضرت علی المرتضیٰ کو بنا کر کہا کہ علی جو تم نے دیکھا ہے اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرو گی تو حضور نے اپنے حجرے کلدر نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا لیکن علماء یہ کہتے ہیں باقائرہ بازامتہ طور پر مسجد کا اعلان نہیں تھا مسجد کا اعلان سب سے پہلے جو ہوا وہ حضرت عبو بکر نے اپنے گھر کی سہم میں بنایا تھا حضرت عبو بکر سے بھی پہلے خلیفہ ہے رضی اللہ تعالی ان کو پہلا یعنی سب سے پہلے ہونے میں کئی درجے سے فضیلت ہے اور اس میں ایک فضیلت یہ ہے کہ دین مصطفیٰ میں شریعت مصطفیٰ میں بیسرت مصطفیٰ میں سب سے پہلی اسلامی مسجد جو بنی ہے وہ حضرت عبو بکر نے اپنے گھر میں بنایا اب میرے دوستو تھوڑا سے چند باتیں اس کر کے گفت کو ختم کرتا جب سکار نے حجرت فرمائی اب نئی جگہ پر حضرت آگئے بدینی شریف پر حضرت آگئے اب ضرورت تھی عبادت کی جگہ چلی سکار کو یہ جگہ بڑی پسند آئی جہاں آدم نبی بھی کریم موجود تھے جا بات ہے سبحان اللہ علیہ وسلم وہاں پر کچھ مشرقین کی قبول بھی تھی اور خجور کا چھوٹا سے ایک باہت چھوٹا درخت لگے میں بھی تھے وہ دو یقین بچوں کی جگہیں تھے سکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ جگہ کسی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جان پہندہ کی طرف سے کہ اسی جگہ کو مرکزیت ملنی ہے ورنہ تو اور جگہیں بھی موجود تھیں اور جگہیں بھی موجود تھیں تو حضور علیہ وسلم نے مدینہ شریف آ کر دو کام سب سے پہلے کی ایک تو جنرک البقی کے زمین خاص بابا سبحان اللہ علیہ وسلم قبلستان کی دوسرا حضور نے مسجد کی تعمیر کی لیکن جب اس یقین بچوں کو بلایا گیا میرے بھائیو تو ان سے حضور نے یہ ظہار فرمایا کہ یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں یہاں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں میں نے اس سفر آپ کے سامنے مسجد حرام سے شروع کیا ہے اور مسجد ابی بکر تک ہم پہنچے ہیں اور مسجد ابی بکر سے ہم مسجد نموی تک پہنچے ہیں اور آخری سفر ہمارا مسجد تقوی تک جا رہا ہے اس کے بعد یہ آخری حوالہ سننے گی ہے میرے دوستو اس کے بعد مسجد تقوی قرآن نے جس کو کہا ہے اس کے طرح ہم آنا چاہیں گے اور اس کی مناسبت اس مسجد کے ساتھ جوڑنے کی اور اس سے استفادہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے حضرت ابی بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ کو حضور نے منایا اور کہا ان یتین بچوں کو اس زمین کے پیسے دو اور حضرت ابی بکر نے اس مسجد نموی شریف کی پہلی زمین جو خریدی گئی اس کا پیسہ حضرت ابی بکر نے اپنے جیب سے دیا آپ اندازہ نگائی ہے حضرت ابی بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا کہ قیامت تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اور روحِ صدیق اکبر کو اس کا عجر ملتا رہے یہ مسجدیں جو آپ نے بنائی ہیں یہ سنہ صدیق اکبر کے صدقے آپ کے اولادوں کو اس کا عجر ملتا رہے اگر ایک پینی بھی اگر آپ نے دیا ایک پیسہ بھی اگر آپ نے اس میں دیا ہے تو اس کی عجر و عنام کو آپ دیکھیں گے مسجد نبوی شریف بن گئی اور حضرت ابی بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ نے پیسے دیئے اب میرے دوستوں اس کی تعمیر اس کے سٹیکچر کو کھڑا کرنے کی بات آئی تو کیا منظر تھا سبحان اللہ حضرت شریف میں آتا ہے تاریخ قصیرت کی کتابوں میں کہ باقاعدہ بلوکس بنانے کے لیے مٹی اور پانی کا گانہ تیار کیا جانا تھا تاکہ اس مٹریلز کے ذریعے بلوکس بنیں اور بلوکس کے ذریعے مسجد نبوی شریف کی اس مبارک عمالت کو کھڑا کیا جائے اور خجور کی شاخوں سے اس کی تعمیر اس کی چھد بنائی جائے تو سکار عدوان صدی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بلوکس پیار کر دی ہیں ایک صحابی دو اٹھاتا ہے ایک تین اٹھاتا ہے سکار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور چند بلوکس حضور نے خود اٹھائے صحابی نے کہا میں نے خود دیکھا کہ اس کی مٹی سرکار کے جس مبارک پر لگئی آپ کے جبے مبارک پر لگئی اے مسجد التقوی پر بنائے مارے مخلصینوں ذرا سنو اور غال کرو کتنی بڑی سعادت تمہیں اس مسجد کی بنا پر اور بنانے پر اللہ نے عطا فرمانی ہے اور اس نصب سے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ سرکار عدوان صلی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ اٹھائے تو صحابہ کی جماعت حیران ہوگی کہ اللہ کا محمود کام در رہے ہیں سب رکھنے کام چھوڑے اور دوڑے دوڑے حضور کے پاس گئے کہ حضور آپ عرام فرمائی آپ عرام فرمائے آپ کے صدقے ہمیں ایمان ملا آپ کے صدقے قرآن ملا آپ کے صدقے رحمان ملا سر ملا یا رسول اللہ ہم تو آپ کو اپنے چشم فرق پر بٹھاتے ہیں حضور یہ اٹھ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں سرطان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ایٹھ ہے اور وہ ایٹھ کی مٹی جو ہے وہ سرطان کی کپڑوں پر لگ رہی ہے سرطان نے اس کو پکڑے ہوئے اشارہ فرمایا صحابی سے کہا دور ہٹ جاؤ دور ہٹ جاؤ تو مجھ سے زیادہ کیا اللہ سے عجر لینے والے ہو تو مجھ سے زیادہ کیا اللہ سے عجر لینے والے ہو تو اس ایک ایک ایٹھ کے ذریعے یہ مسجد نبوی شریف کی اس مبارک تعمیر کو تعمیر کیا گیا اب اس کے بعد میں آخری جملے مسجد تقوی کی مناسبت سے یہ اس کا عطا ہوں جو مسجد کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سرطان کا جو مثال ہوا دنیا سے پردہ فرمایا رفیق اعلیٰ کا یہ حضور نے سفر کیا تو سرطان کے ستاریس غزوات علماء نے لکھی نو میں باقاعدہ حضور نے فیزیکل طور پر شرکت کی ہے اور اس میں سب سے آخری غزوات جو ہے وہ رومن ایمپیرز کے ساتھ قیسر روم کے ساتھ ہوا ہے اور وہ تبوک کے مقام پر حضور گئے ہیں جب نہیں ہو پایی لیکن تبوک کے مقام پر حضور گئے ہیں تو جب حضور تبوک کے مقام پر جا رہے تھے یہاں پر توجہ رکھنا مدینہ شریف کے اندر کچھ ایسے لوگ لیتے تھے کہ جنہوں نے اسلام کا لعبادہ ظاہری طور پر پوڑا ہوا تھا اور وہ اندر سے مکہ کے کفار کے ایجن تھے اور وہ سیٹ ڈاری پغری پینڈ کر حضور کے ساتھ مناسب سے پڑھتے تھے تاکہ سنٹار کی باتوں کو سنیں اور وہ جاسو سے ایجن تھے سن کر موقع والوں کو بات پہنچاتے تھے اب یہ ہوا کہ جنہوں ان کے ایک ایک پول کو اور ان کے ایک ایک حقیقت کو قرآن نوازے کر دیں اور انہوں نے کہا ہمارا کوئی سنٹر ہونا چاہیے ہماری کوئی بیٹھنے کا ہیڈکارٹر ہونا چاہیے جہاں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں تو ان کا ذہن امتیار کریں تو انہوں نے مسجد نبوی شریف سے دور ایک جگہ بنائی گھر اور اس کا نام بکھا مسجد کیا نام بکھا یہ سورہ توبہ کے اندر قرآن موجود ہے مسجد نبوی شریف اب وہ اب آپ سنیئے انہوں نے باقاعدہ اپنی زوم میں حضور کو دعوت نہیں دی وہ یہ سمجھ دیتے کہ حضور سے ہٹتا اگر ہم کوئی مارت بنائیں گے تو مسجد ہو جائے گی جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جہاں قدم نہیں رکھا وہ کھندر تو ہو سکتا مسجد وہ جڑا ہے یہاں میرا مصطفیٰ قدم رکھے گا یہاں اس کی نادے ہوں گی یہاں اس کی تعلیفیں ہوں گی بڑے بڑے مینار اگر آسمان تک چڑھا دو اور اس میں حضور کا ذکر نہ ہو اس کو مسجد نہیں کہا جاتا مسجد اسے کہا جاتا جس ممبر پر مصطفیٰ کی نادے پڑھی جاتا آپ سنیئے میرے دوستو توجہ کے ساتھ سورے پاوہ کے اندر قرآن نے ذکر کیا چند منٹوں میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں ستائی اگوار صلی اللہ علیہ وسلم کام سمجھ لیں انہوں نے اپنا ایک سینٹر بنایا تھا ایک اپنی ایک جگہ بنائی تھی جہاں پر بیٹھ کر وہ اپنی پلیننگ کر سکے ہیڈکارٹر بنایا تھا اور اس ہیڈکارٹر اگر کہتے ہیں علیس سے کہتے ہیں تو صحابہ اکرام پر کیا حل کرتے ہیں تو اس کا نام ہونا کہتے ہیں مسجد بنا رہے مسجد بنا رہے لوگ بڑے حران ہیں کہ تو مسجد بنا رہے تو حضور کو کیل نہیں بلاتے حضور کو تو بلا آپ وہ نکلے چندہ کرنے بڑی توجہ سے سنو غور سے سنو میرے بعد اگر کوئی بھائی دش میں آپ کو یہ سمجھا سکے تو یہ چنداتیں سمجھ لیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کے پاس وہ چندہ رہنے کے چلے جھوڑی لے کریں مسجد بن رہی ہے چندہ دیں مسجد بن رہی ہے چندہ دیں مسجد بن رہی ہے چندہ دیں تو جو کٹر تھے جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے کہا بھانیاں سے کیا چندہ حضور آئے حضور سے پوچھا ہے کہ نہیں تو فرما پھر وہ مسجد ہی نہیں اللہ اللہ لیکن میں ایک بات بتاؤں صحابہ مخلصین ہیں ہمارے ساتھ کے تاب ہیں سبان اللہ ایک بڑھے صحابی تھے جو بڑا دین کا ذوق رکھتے ہیں ان کو ان کی فردکاری ان کی مکاری پتا نہ چلی اور وہ تھے بھی بہت بڑے بزنس میں تھے بھی بہت بڑے بزنس میں یہ جو لوگ تھے جن کو قرآن نے منافقین کہا ہے جن کو قرآن نے منافقین کہا ہے جو ظاہر میں سلام تھا اندر سے حضور ظاہر میں حضور حضور کرتے تھے راڑی رکھیئے ہم دو حضور کی جانے والے لیکن دل میں اس کی بیٹھاس نہیں تھی دل میں کہتے تھے یہ سب پاغل ایسی باتے پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں نواز پڑھو بس تو دل ان کا بیٹ اس سے بزار تھا وَإِذَا خَلَوْاِلَىِٰ شَيَاپِين کہہ کر قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر اس کو ذکر کیا اب سنیے آپ وہ اس بوڑے صحابی جو بزنس منٹ ان کے پاس گئے حضرت ہم آپ کے پاس چندہ لینے آئے ہیں مسجد بن رہی ہے مسجد کے لئے آپ چندہ لینے تو وہ بہت بڑے بزنس منٹ ان نے کہا جی سارا بن گیا ہے کہ کسی اس کے ضرورت ہے ان نے کہا جی وہ جو مین شہتیر ہے اس کے ضرورت اور وہ بہت مہنگا ہے آپ کچھ پیسہ لیجئے اس کے شہتیر سے مراد جب چھت داری جاتی ہے تو بیچ میں خاص طور پر ایک پیلر لائے جاتا ہے جس پر سارا جو جو اس کا روف ہے وہ جمتا ہے اور وہ حضورت کا طرح جو تھا وہ بڑا مہنگا تھا اور اپنے جیب سے فورم پیسے دیئے کہا کہ جناب آپ جا کر وہ خرید رو تو ان کو پتا نہیں تھا یہ کتنے وقت آئے جب حضور علیہ السلام میرے دوستوں میرے بھائیوں غزبہ تبوک کے لئے جانے لگئے تو آپ اسی گھر کے قریب سے حضورت جب گزرے جس کے وہ مذہب کہہ رہے تھے تو موش ہمانے کے لئے نے کہا آپ آئیے حضورت تشریف لائیے سرکار نے فرما اب اس کے بارے میں حکم آیا نہیں ہے میں تبوک سے لوٹوں کا پھر فیصلہ کروں گا جب حضورت تبوک سے لوٹے تو قرآن کے اندر موجود ہے سورہ توبہ میں کہ محبوب یہ مسجد جو ہے یہ مسجد تقویٰ نہیں یہ فتنہ ہے اس کو گرائیں اس کو گرائیں حضرت عمر کہتا میں نے خود اس کی قبلے والی دیوار کو اللہ تمہار کے گرائیا کیونکہ مسجد صرف عبارت کھڑا کرنے سے مسجد نہیں بنتی مسجد نسبتِ مصطفیٰ سے بنتی ہے مسجد ذکرِ مصطفیٰ سے بنتی ہے سفید سفید مسجدیں بنا کر صرف اللہ کا نام لکھو حضور کا نام نہ لکھو تو یہ مسجدیں نہیں ہوتی انہوں نے بھی بڑھا کر اللہ کا نام لکھا تھا کہ مسجد ہے لیکن قبول ہے نہیں کی نہیں میں اعباد ارز کرتا ہوں سمجھانے کے لیے جو بڑا شہتیر تھا یہ چندہ دیا کس نے پوچھو کس نے چندہ دیا یہ جو ادھر ادھر آپ پیسے ایسی اٹھا کر دیتے ہیں مسجد بن رہی آپ اٹھا کر دے دیتے ہو تو غور کرو یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس یہ پیسے تمہارے نہیں ہیں یہ میرے نہیں یہ اللہ کی امانت ہے اس کی تحقیق کرو یہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا یہ پیسے کہاں لگیں گے آگ یہ پیسہ آپ نے کس مسجد تقوی میں لگایا تو صحیح جگہ پر آپ نے امانت دے دی قیامت تک یہ مسجد رہے گی اس کے حضور کا ذکر ہوتا رہے گا نمازیں ہوگی رہے گی آپ کو آپ کی مصروں پر اللہ قبر و حشم حجرت دیتا ہے سلامت رہے سنو میری دوستو جو اردو سمجھتے ہیں وہ اس کو ذرا گوھر سے سنیں حضرت عمر کو بتایا گیا جو بوڑے صحابی جو ہے نا جو بہت بڑے تاجیر وہ انہیں دیا حضرت عمر جو مخلص صحابی ہیں گئے لیکن یہ مسئلہ تھا شدت کا نہیں نہیں سمجھ سہی ہیں میرے پیر صاحب کہتے ہیں سمجھ سہی ہیں میں نے کہا آپ کے پیر صاحب خود غلط ہے اس لئے سب کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ سمجھ سہی نہیں ہوتے ایک صحیح ہوتا میں نے ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں یہ سمجھ ٹھیک ہے میں نے کہا وہ خود دو نمبر ہیں اللہ وہ خود دو نمبر ہیں جب تک سب کو غلط نہ کہو اور ایک کو ٹھیک نہ کہو بندہ مسلمان نہیں ہوتا آپ کہلنا کیا پڑتے ہیں لا الہ سب غلط ہے سب غلط ہے اللہ ایک ٹھیک تو جو یہ کہہ سب صحیح ہے پھر وہ سینڈر بنائیں اسلامی اور کچھ بھی کریں تو سب صحیح کہنے والا نہ اسلام کا نمائندہ ہو سکتا ہے نہ اس سے کوئی صفادہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جب تک آپ سب کو غلط کہہ کر ایک کو صحیح نہیں کہیں گے جب ہم یہی کہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معنی کوئی صحیح نہیں کوئی صحیح نہیں الا اللہ مگر ایک اللہ صحیح اگر کہیں گے سب صحیح ہے تو پھر کلنے کا کیا معنی اگر سب بھی ہے تو پھر کلنے کا کیا معنی تو حضرت عمر گئے اور اس صحابی کو ہاتھ سے پکڑا فرمایا تمہیں چندہ دیا کیسے اور نے کہا یہ مجھے پتا نہیں تھا تو حضرت عمر نے جلال میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہی یہی شہدی اٹھا کر تیری گردم میں لگایا جائے اللہ 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 وہ مخلص صحابی ہیں وہ مخلص صحابی ہیں ان کا ارادہ نفاظ سے ان کا کوئی تعلق نہیں لیکن حضرت عمر نے جلال اس لئے فرمایا کہ تو حضرت عمر کا عاشق تھا تو آگ بند کا کیچندہ کیسے دی تو نے حضرت عمر سے پوچھا حضرت عمر کی نسبت ہے دیکھے ہمیں آگ کا اجازہ دیکھا تو نے پوچھا ہم نہیں بڑے جلال کے افاظ آپ نے انشاءت فرمایا فرمایا یہی جہنم میں تجھے ڈال کر یہ تیرے گلے میں شہدی تنگایا جائے گا اتنا جلال حضرت فاروق عظم نے صرف فرمایا میرے جیسے اور آپ کسی کی اوقات کیا صحابی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تُو نے چندہ جلال پر کیوں دی اب جو دیا دروازہ کھٹ کھٹا ہے کیوں آئی جی چندہ لینے تو آپ یہ یوں دلیں نہیں یہ جو بینک بیرس آپ کے پاس ہے اس کے مالک آپ نہیں ہو خدا مالک ہے یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس موٹھا گے کسی کو بھی ننے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ جس کو اللہ اس کے حصول چاہیں گے اور جہاں سے حضور کی محبت اور اولیاء کی محبت جاری ہوگی اسی مسجد کو مسجد تقوی کہا جائے گا اور اسی مسجد کے اندر چندہ دیا جائے آلال اللہ قرآن نے مسجد تقوی جسے کہا وہ مسجد قبع ہے کیا ہے بولیے مسجد قبع وہ چند غریب صحابہ نے مل کر بنے حضور کے ساتھ کس لیے فرمایا ان سے پیسہ لیں گے تو چار منزلہ بن جائیں لیکن محبوب اونی عمارتوں کو لے کر کرنا کیا ہے اس پوری بلڈنگ کو لے کر کرنا کیا ہے جس میں آپ کی یادیں نہ ہو جس میں آپ کی محبت نہ ہو جس میں آپ کی محبت عشق نہ ہو محبوب چھوٹی سی مٹی کی مسجد بنائیں گے لیکن آپ کی یادوں میں بنائیں گے وہ سامنے محل تھا اور یہاں چھوٹی سی مٹی مٹی کی مسجد تھی اللہ نے اس محل کی طرف اس کے کلام میں اشارہ بھی نہیں کیا اور اس چھوٹی سی مسجد کو اللہ نے فرمایا یہ مسجد تقوی ہے اس سے ثابت تقوی ہے اس سے خاص میرے نام پر اور میرے محبوب کی محبت میرے دوستو میں بہت مبارے بات پیش کرتا مسجد تقوی کے بنانے والوں جہاں پر حضرت صاحب اس شخصیت یہ خوش الہان نادخواہ اور آج جیسے آشک لوگ جمع ہوں جس سے کچھ نہیں سمجھ گیا لیکن پھر بھی کہ حضور کا نام آتا تو خوش اس جی کو عشق کہتے ہیں نہ ہم ہولینڈ والے ہیں نہ ہم انڈیا والے ہیں نہ ہم پاکستان والے ہیں ہم حضور کے عشق والے ہیں جس کی بولی صرف حضور کی محبت ہو یہ تو بات کی چیزیں تو محص تعریف کے لیے ہے ہماری اصلا تو یہ نہیں ہے ہم اصلا تو پاکستانی نہیں ہم اصلا تو انڈین نہیں ہم تو اصلا انڈین والے نہیں ہم تو اصلا جو ہیں بنیادی طور پر وہ سری نام والے نہیں اصلا ہم حضور کی محبت والے ہیں یہ حضور کی عشق والے ہیں یہ حضور کی عشق والے ہیں اب میں آخری بات عرض کر دوں مسجد تقویہ والوں سے جن سے میرا حضور کی عشق والا رشتہ ہے میں اس بھائی کو جو پرسیلنٹ ہیں اور ان کی جو جماعت ہیں ان کو پہلی دخواہ دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہماری روحیں بہت پرانی ایک گسرے سے مطارف ہیں اور ان کے یہ بھی حضور کی محبت قدم بھرتے ہیں اور فقیر ہی وہ یہ بات کہنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسجد تقویہ آپ نے بنا لی ہے اب اس کی آئین اس کا منشور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے ان بزرگو علماء سے بیٹھ کر آپ بنائیے یقین میں آپ نے بنایا ہو میں صلاح کی نیسے از کرنا ہوں حضور پانی کیا امام کے کیا شرائط ہیں کون امام آئے تھا اس کی تذبیر کہاں سے ہوں کون اس کو کہاں سے اس کو گوئے کہ کامیابی کا لٹل ملے گا اس کے نظریات کیا ہوں گے وہ کیا پڑھائے گا کیا سنے گا آپ کی کمیٹی کے اندر اور آپ کی اس قانونی ادارے کے اندر کون شخص زندگی موت کا پتا نہیں ہے آل ہم ہے نہیں ہے لیکن ایسا قانون بنائے جائیے کہ یہ تقویہ واری مسجد قیامت تک مسجد تقویہ رہے اور ہم اپنی قبروں میں رہے اور قیامت تک اس کے گمبروں پر حضور کی ناتیں بچتی رہیں اس کے گمبروں پر حضور کے عشق ترانے ہو ہم رہے نہ رہیں لیکن حضور کے عشق کی دورت ہماری اولادوں کو ملتی رہے ملتی رہے تیوانہ صحیح افضل ارے مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بعد بڑائی ہے اللہ اس مسجد تقویہ کو عباد رکھے جس جس نے اس کے اندر حصہ ملایا اللہ دارین کی خوشیاں انہیں عطا فرمائے جس جس نے اس میں حصہ غلائی اللہ برکت سعادت عطا فرمائے اور نظر بس سے اللہ بچائے افتلاق سے بچائے انتشار سے بچائے یہ بزرگ حسنیوں آپ کے سامنے موجود ہیں جو سینٹر کے معنی ہیں مرکز کے معنی ہیں آپ نے مسائل میں در ہوا کرے آپ کے تو ان بزرگ حسنیوں کے دامن سے جڑ کر صحابہ کی محبت اور عشق مصطفیٰ کو حاصل کر کے اپنے اختلافات کو ختم کرتے رہیے گا ہماری ساتھ کچھ بھی نہیں ہے اثر میں حضور کی محبت ہے اختلاف کب ہوتا ہے جب میں خود کو بڑا سمجھوں آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں تو ہمیں دوسرے کی عصد کے لڑتے ہیں لیکن جب بڑا مصطفیٰ کو یقین کرنے تو چاہے ہم آپ کے ذریعے پر انات پڑھ لے چاہے میرے ذریعے پر انات پڑھ لے کام تو ہم دونوں کا ہی ہو گیا ہے ہماری مرکزیت کو قیم رکھیں اور عشق مصطفیٰ پر ہمیں زندہ رکھیں اسی پر اللہ ہمیں موت کا فرمائے کہ میں نے چھوڑا سے خاکا آپ کے سامنے تاریخ کا حدیث کا پیش کیا تاکہ ہمارے راحت اور ہمارا تعلق ہرے ہرے پاکیزہ پیارے پیارے خوبصورت ہرے ہرے گمبت میں ارام فرمانے والے میرے آقا علیہ السلام سے جڑا رہے ہیں میں بھی ماں سے کہوں گا آپ نے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دے اور یہاں پر علماء ہیں دیکھ زبان بولتے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ کے بچے کون سے اسلامی ویب سائٹ کو سچ کرتے ہیں اس پر غور کریں کون سے اسلامی پوسٹ کو پڑھتے ہیں اس پر غور کریں جب تک آپ کو آپ کے علماء اس ویب سائٹ کی ادازت نہ دیں اس پوسٹ کو پڑھنے کی ادازت نہ دیں خدارہ یہ ریلیس جو لیکٹرچر ہے اس کو بڑے تراظر سے پڑھیں بڑے سمجھ کے پڑھیں کیونکہ آپ جو گھر کو سمال رہے ہیں اصل یہ نہیں اصل امانت آپ کی اولاد ہے کہ وہ کس سے پیچھے جا رہی ہے کہاں نماز پڑھ رہی ہے کس سے تخریل سن رہی ہے دیری بات کہاں سے پڑھ رہی ہے سب کچھ علماء نے دیا ہے اپنے بچوں کے قینوں کی حفاظت کریں ان کے اخلاق کی حفاظت کریں بے حیائی سے بچانے کے لئے خود بھی بچیں اور اپنے گھر کا ماحول احسابت بنائیں کہ بچے کے دل میں شروع ہی سے محبت جائے مساکتوں پر چھوٹی سی بات نات چل رہی ہونا آپ کے وہاں کبھی ٹیوی پر تو ڈانگے لمبی کر کے نات نہ سنیں کیونکہ بچہ دیکھے گا یہ تو عجیب ماحول ہے یہ تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن جب ٹیوی پر نات آ رہی ہو اور آپ صحیح ہو کر بیڑھ جائیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور جب حضور کا نام آئے آپ امگوٹھا چھوئے تو بچے کے لئے آئیڈیل اس کا باپ ہوتا ہے اس کی ماں ہوتی ہے تو یہ سلو میسیج آگے جا رہا ہے حضور پیشتہ سلو میسیج گھر کے اندر محفیلے رکھیں دروش شریف پڑھیں صحابہ کے ذکر کی محفیلے رکھیں خود ان بزرگوں سے سفاقتہ کر کے ان کی لیکن جب آپ ذکر کر رہے ہوں تو اتنی عدب سے کر رہے ہوں کہ آپ کے چہرے کے تاثرات جن کا ذکر ہونا ہاں ہے وہ بزرگ ہیں اللہ ہم تمام کے عقید و ایمانوں کی حفاظت سرمائے اور اس مسجد تقویٰ کو اللہ سلامت رکھے نعرہ تکبیر